اسلام علیکم میں آپ کو وہ بھی اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا یہ دیکھیں انڈیکیٹر کے اوپر کس طرح سے یہ رننگ میں ڈی آر ایل اس کی چل رہی ہے پارکنگ کے اوپر یہی وائٹ تھی جہاں پر اس طرح سے ڈی ٹائم رننگ لائٹ کے طور پر ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ خوبصورت لگتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا فیصل بھائی کی اس گاڑی کے آگے یہ بمپر تو آپ نے دیکھ لیا ہے لیکس سٹائل اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ سائٹ سکرٹس بھی لگائے گئے ہیں یہ سائٹ پینلز اس کو لگائے گئے ہیں جو کہ اس کو لک اور بھی زیادہ مزید بہتر کر دیتے ہیں پلس ساتھ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ بیک سائٹ بھی بیک کے اوپر بھی پینل لگا دی ابھی اس وقت بارش ہو رہی ہے کافی حد تک ڈسٹ جمع ہو گئی یہ گاڑی کے اوپر اس وجہ سے تھوڑی سی جو ہے کلر آپ کو تھوڑا سا لگے گا جس طرح یہ خراب ہوا ہے لیکن اصل میں بارش اور مٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کلر یلوش آپ کو نظر آ رہا ہے پلس ساتھ میں انہوں نے سیویے ہی نہیں انہوں نے یہاں پر اس گاڑی کے اندر یہ ٹرنک آم لائٹ بھی لگوائی ہے آم لائٹ جو ہے وہ رات کے ٹائم پر آپ کو بہت ویزبل ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں لگا ہوتا ہے یہاں ٹرنک آم لائٹ لگا کے اور بھی خوبصورت بن جاتی ہے یہ بمپر کا پیس لگایا گیا ساتھ میں انہوں نے بریک لائٹ بھی لگائی ہوئے جو کہ ایکچول میں ریفلیکٹر ہوتا ہے یہ دوسری سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح سے پوری گاڑی کو ہم نے ٹرانسفرم کر دیا ہے ایک نئی شیپ کے اندر پیچھے آپ کو پتا ہے بمپر کی باڈی کٹ لگانے سے وہ جو سٹپنی جو ہے وہ جو نظر آ رہی ہوتی بری لگ رہی ہوتی ہے اب وہ نظر نہیں آئے گی اور بھی زیادہ گاڑی خوبصورت لگے گی اب آتے ہیں ہم کسٹمر فیڈبیک کی طرح فیصل بھائی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا ہمارے ویورز جانا چاہیں گے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی تو باڈی کٹ لگوائی ہوئی تھی وہ باڈی کٹ میں اور اس میں کیا فرق ہے آپ کو نظر آیا کافی فرق ہے اس میں اس کی فٹنگ درہ اچھے طریقے سے بیٹھ ہی ہوئی ہے اس کی فٹنگ فورس میں گیپ آ گیا تھا کچھ ٹائم پہ اچھا وہ آپ نے ہم سے تو نہیں لگوائی ہوئی تھی نا وہ تو ہم نے تو باڈی کٹ سے لگوائی تھی اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اس سے جو لیکسس والی لک آ گئی ہے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جو لوگ اب نئی گاڑی لے رہے ہیں فورچینر ان کو باڈی کٹ لگانی چاہیے بلکل لگانی چاہیے اس کے ساتھ پوری گاڑی کی لک چینج ہو جاتی ہے بلکل اور بیک جو بمپر ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس کا اپنا جو جینمن بمپر ہے تو وہ باڈی کٹ لگنے کے بجانے سے اس کے سٹپنے پر چھوٹ جاتی ہے بلکل اس سے گاڑی بھی پیاری لگتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اکسا لوگ کہتے ہیں جی جینمن شیپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے باڈی کٹ نہیں لگوا رہے ہوتے ہیں پیسے بچا رہے ہوتے ہیں یا پھر کیا چکر ہے جینمن بھی ٹھیک ہے لیکن بیک جو بمپر ہے وہ بہت چھوٹا ہے یوزیلی جو فورچونر اون کرتے ہیں نا ان کی طرف سے ہمارے پیجز کے اوپر کومنٹس اس طرح کے نہیں آتے بلکہ ان فرک وہ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور پھر گاڑی بھی لے کے آتی ہے اس وقت بارش ہو رہی ہے آپ اتنی بارش میں ہیں پھر بھی آئے ہیں سیگل موٹرز کے اوپر اپنی گاڑی کا کام کروانے کے لیے آپ نے کہا سے نام سنا تھا میں نے فیس بک پی ایک پیج آپ کا دیکھا تھا وہاں سے لائک کی ہے آپ کی ویڈیو بغیرہ دیکھتا رہا تھا پہلے بھی میں ایک دو دفعہ آیا ہوں آپ کے پاس میں نے سمان ہویا ہے گاڑی میں پڑا ہویا ہے پھر میں دوبارہ آیا ہوں اور صبح میں وہاں سے آیا تھا وہاں سے پھر میں نے کال کی وہ شاہ تو آپ کی بند ہی پھر بات ہوئی پھر لوکیشن جنے سینڈ کیا یہاں آپ ڈیریک پھر ہمارے کیشن کیری کے اوپر آگئے آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا ہوپفولی انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں گے اور مزید گاڑی اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو اس کو بھی موڈیفائی کریں گے لے جی آج کی اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد تھا کسٹمر فیڈبیک اور یہ خوبصورت سی لیکس سٹائل باڈی کے ہے نہ پھر زمدہ اس پرادک تو آج ہی اپنے آرڈ پلیس کریں اور سپس کے نگلی ہماری ویب سائٹ وزیٹ کریں سیگل موٹسٹار پی کے اللہ حافظ